بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین نگرہ میں السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہیرو ہیریت سے ہوں گے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو انفرومیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ تک بہت آنے پہنچ سکے ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس نصیر صاحب آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج سے ایک دن پہلے مفتی طارق مسعود صاحب نے لائف سیشن کیا یوٹیوب کے اوپر لائف آئے وہ اور ایک سوال ایک بندے نے ان سے سوال پوچھا سوال یہ تھا کہ ایک سکولر ہے عویس نصیر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ امام میدی کا ظہور دوہزار پہ انتیس میں ہوگا کبھی کہتے ہیں دوہزار پچیس میں ہوگا اور کبھی کہتے ہیں دوہزار ستائیس میں ہوگا یا آپ نے سنی ہوگی یہ ویڈیو مفتی صاحب ایک سوال تھا کہ میں ایک اسلامی سکولر کو سنتا ہوں عویس نصیر صاحب تو ان کو پریڈکشن ہے یہ انہوں نے اس کے اندر فرمایا کہ دوہزار چونتیس یا پچیس مطلب اسی اس میں غزوہ ہن اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا ایسی پیشگوئیوں پر بلکل نہ جایا کریں میں سکولر کا مزاق نہیں اڑا رہا اچھے سکولر ہوں گے مجھ سے اچھے ہی ہوں گے مجھے ہی ان کے بارے میں نہیں پتا لیکن اس قسم کی پیشنگوئیاں بہت ہوتی رہی ہیں دوہزار گیارہ میں آ رہے ہیں دوہزار بارہ میں دجال آ رہا ہے تو پھر وہاں سے چل پڑا ہے پھر ادھر پہنچنے والا ہے پھر عیسی علیہ السلام آ رہے ہیں یہ پیشگوئیاں بہت ہوتی رہی ہیں ان پیشگوئیوں پر بلکل کان نہیں دھرنا چاہیے تو عویس نصیر بھائی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ تارک مسود صاحب کی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں دیکھیں تارک مسود صاحب ہمارے بزرگیں بڑے ہیں بڑے بعض اگر دانٹ بھی دیتے ہیں اگر انہوں نے کوئی ایسے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ ہمارے بڑے ہیں اللہ تعالی نے انہیں علم سے نوازہ ہے عزت سے نوازہ ہے ہماری کیا حصیت ہے کیا اوقات ہے ہمیں تو چند لوگ سنتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو تو لاکھوں لوگ بلکہ ملینز آف پیپل جو ہیں وہ ان کی بات سنتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو کلمہ حق کہنے کی توفیق اطاف فرمائے تو جہاں تک انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بڑے ہیں کر سکتے ہیں بڑے کبھی کبھی جان بھی دیتے ہوتے ہیں ہاں جہاں تک بات ہے ان کے اختلاف کی تو وہ تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے وہ کلپ وہ تھوڑا سا اگر علمی اختلاف ہوتا تو بہتر تھا وہ انہوں نے آوٹ رائٹ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کے ریجیکٹ کر دیا ہے تو میرے خیال میں تھوڑا سا علمی اختلاف ہونا چاہیے تھا جو پہلی تو بات ہاں جو آپ بات کی نا کہ میں دوزار پینتیس میں دوزار ستائیس میں دوزار پچیس میں میں نے ہی کوئی بات نہیں کی میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میرے خیال میں امام مادی کا ظہور ہو چکا ہے جس منہ نے یہ سوال کیا تھا اس نے یہ الفاظ اجتماع کیا تھے کہ کبھی کہتے ہیں کہ دوزار پینتیس میں ہوگا تو کبھی کہتے ہیں دوزار پچیس میں ہوگا تو مکتی صاحب کا آگے سے ریپلائی ہوگی اس کا سوال مجھ سے یاد نہیں ہے لیکن بہرحال میں نے یہ کہا ہے کہ دوزار ستائیس میں میرے خیال میں بہت ہو جائے گی اور دوزار ستائیس ستائیس میں اور ظہور میرے خیال میں ہو چکا ہے تو باقی اس کا علمی اختلاف ہونا چاہیے تھا جو آخر الزمان کے حوالے سے جو نشانیاں ہیں جیو پولٹیکل ایوینٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیزیں ہوئیں ان سب کا ایک پورا ڈیٹیل بتا کے تو پھر میں نے اپنے وہ کنکلوجن بتائی ہے تو وہ کنکلوجن میری غلط بھی ہو سکتی ہے ایسی کو بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا علمی رد ہونا چاہیے یعنی کہ اس کے حساب سے ہونا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے یہ مطلب نہیں ہو سکتا یہ انہوں نے غلط تطبیق لیا تو پھر سو بسم اللہ تو وہ انہوں نے ایک انفارمل سے طریقے سے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو باقی بڑے ہیں کر سکتے ہیں انہوں نے ایک اور بات پیئے اس میں میں کر دوں انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ اس سے پہلے بھی جوئے کئی علماء جوئے نے اس طرح کے آئے اور اس طرح کے دعوے کر چکے ہیں کہ امام میدی آ چکے ہیں بھی آگئے ایک گھنٹہ پہ لے آگئے مطلب ایک مذہب کے انداز میں جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں تو کیا کیوں آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے یہ بھی اسی طرح ہو جائے دیکھیں قیاس سے آ رہی ہیں ان کی بات بلکل صحیح ہر دور میں ہوتی رہی ہیں ہر دور میں لوگوں کو لگتا رہا ہے کہ بس قیامت آ گئی ہے لیکن آج کا دور یہ ہے کہ جو کچھ روایات ایسی ہیں جن سے بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم بالکل آخر زمان میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک روایت جو میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس سے ہمیں پندرہ سو سال اس عمر کی اس عمت کی عمر کا پتہ چلتا ہے کہ اس عمت کی عمر پندرہ سو سال کے لگ بگ ہوگی تو ہم ساڑھے چودہ سو سال میں ہیں تو اب اس میں کوئی شک تو نہیں رہ جاتا اگلے پچاس آٹھ سال میں سب کچھ ہونا ہے امام ادی نے بھی آنا ہے ہمیشہ سے لوگوں کو لگ رہا ہے اور کئی سو سال رہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے یا بتانے والے تو یہ تو عمر تو لگ بگ یہی پندرہ سو سال کے اس عمت کی ہوگی تو باقی اگر آپ قیامت کے علامات سخرا کو دیکھیں تو وہ بھی ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں اب علامات کبرا کا وقت ہے اور اس سے بھی ٹاپ پر ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب نبوت اور اس کے نشانیوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی تو صرف مبشرات رہ جائے گی صحابہ نے پوچھا مبشرات سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب کوئی شخص اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے کہ جس کے ذریعے سے اسے کچھ اچھی خبر یا آنے والے حالات اس طرح کے چیزیں پتا تلتی رہیں اللہ تعالیٰ کمین بشی ماں فرمائے تو آج کے دور میں کئی لوگوں کو نبی مکرم نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے اور کئی لوگوں کو یہ نشاندہی بھی کروائی جا چکی ہے کہ امام المہدی کس نے بننا ہے اور امام المہدی کا اس کانٹیکس میں ظہور بھی ہو چکا ہے اور اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بیعت کا معاملہ کب ہو تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نشاندہی فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں دھار سکتا تو پھر تو کوئی شک نہیں رہ جاتا اس بات میں تو باقی اگر مفتی صاحب نے کوئی علمی بات کیا کوئی دلیل کے ساتھ کوئی رد کیا تو پھر ضرور ہم ان کی بات کی قدر کرتے ہیں اس کو ویلیو لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ ویس بھئی آپ نے مفتی تارنگ مصد صاحب کو ایک بہت اچھا انداز میں جواب دیا نہیں میں نے جواب نہیں دیا میں بالکل جواب دینے میری کیا حیثیت ہے میں نے صرف صفائی پیش کی گزارشات پیش کی وہ ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ فرمائے بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے میمان کے ساتھ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حتم ناظر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پہند آباد سلام